تمام ازلا میں ماسک گھر سے نکلتے وقت ماسک پہننا سب لوگوں کے لیے ضروری ہے جو شخص ماسک کے بغیر گھر سے باہر نکلے گا خواہ وہ کسی بھی جگہ پہ جا رہا ہو اس کو چیک کیا جائے گا اس کو رکا جائے گا اور قانون اپنی حرکت میں آئے گا تمام مارکٹس کے اندر چار بجے تمام جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں زلین زامیہ کے لوگ ہیں وہ فلیک مارچ کریں گے تاکہ سب لوگوں کو یاد دھیانی رہے کہ چھے بجے مارکٹس نے بند ہو جانا ہے اس بات کی اجازت قطن نہیں ہوگی کہ آدھی مارکٹس جو ہے وہ چھے بجے بند ہونی شروع ہو یا چھے بجے کے بعد بند ہو پچاس فیصد اوکپنسی ہوگی تمام دفاتر کے اندر جو اس پہ عمل نہیں کرے گا اس بزنس پرمیسس کو زلین زامیہ اور پولیس کے لوگ چیک کریں گے اور چیک کرنے کے بعد ان کے خلاف کاروائی ہوگی اس میں اس کا اطلاق تمام سرکاری اور تمام پرائیوٹ بزنسس پر آتا ہے اس دفعہ ہم کاغنیزنس لے رہے ہیں اس کو کرمنل افینس ڈیکلیر کر رہے ہیں ماسک نہیں پہنیں گے جیل جائیں گے ہم کاغنیزنس لے رہے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا اس میں سختی کرنی پڑے گی کیونکہ کچھ لوگ وہ بلکل اس چیز کو سیریسلی لے نہیں رہے کہ یہ کوئی وبا بھی ہے یہاں پہ کوویٹ بھی کوئی اگزسٹ کرتا ہے وہ ابھی بھی لوگ سمجھ جائیں کہ جی کہتے ہیں جی کوویٹ ہے ہی نہیں کوئی بھی اب اس بندے کو مرکہ سے جیل کا چکر لگوایاں گے تو اس کو پہا چلے گا کہ کوویٹ ہے آپ کو سی سی پیو صاحب نے اشارہ بھی دیا ہے کہ ہم اب سختی کرنے لگے تو سختی کرنے کیونکہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ پیار محبت سے بات کر کے شاید وہ تاثر وہ میسجم نہیں پہنچانے میں کامیاب ہوئے جو شاید ابھی ہمیں یقیناً بلکہ سختی کرنے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید اس کا نتیجہ ملے گا خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اسپطال بھر گئے لوگوں کو وہاں پر داخلے کے لیے بیڈ نہ ملے تو اللہ نہ کرے کرفیو بھی لگ سکتا ہے